نمزکار اس ریسپی ویڈیو میں ہم آپ کو چاکلٹ بالز بنانا سکھا رہے ہیں یہ چاکلٹ بالز کھانے میں بہت ہی سافٹ ہوتی ہیں بہت تیسٹی ہوتی ہیں بہت چاکلٹ ہی ہوتی ہیں اور انہیں بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے ان چاکلٹ بالز کو ہم نے گھر میں بلب صرف تین چیزوں سے بنا کر تیار کیا ہے وہ تین چیزیں کونسی ہیں وہ آپ کو ریسپی ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوکلیٹ بالز اندر سے کس طرح سے لگتی ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سوفٹ ہے تو چلیے آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چوکلیٹ بالز بنانے کے لئے ہم نے یہ پارلے جی کے بسکٹ لیے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی گلوکوس کے بسکٹ لے سکتے ہیں پارلے جی کے بسکٹ کے اندر ہمیں آٹھ پیکٹ میں دلتے ہیں اس میں سے ہم ایک پیکٹ کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اپنے جتنی چوکلیٹ بالز آپ بنانا چاہتے ہیں اُتھنے زیادہ بسکٹ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک گرائنڈر میں یہ بسکٹ کا ایک پیکٹ کھول کر بلینڈر میں بسکٹ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بلینڈر میں بسکٹ ڈال دیا ہے اب ہم انہیں بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد یہ ہم بسکٹ کا پاوڈر بن گیا اور یہ ہم نے باریک پاوڈر بسکٹ کا بنا لیا ہے اب بسکٹ کا پاوڈر بنانے کے بعد ہم ایک بڑا سا باؤن لیں گے اور اس میں یہ بسکٹ کا پاوڈر ڈال دیں گے اب اس بسکٹ کے پاوڈر میں ہم دودھ ڈال رہے ہیں دودھ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے اور اسے گونڈنا شروع کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے ہی بسکٹ کے پاوڈر کو گونڈ دیں گے اس کا ایک ہم نے ڈو تیار کرنا ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیے اور اس کا ایک ڈو تیار کیجئے اگر اس میں بیٹر گونڈ نہ رہا ہو تو تھوڑا دودھ اور ڈالتے جائیں جیسے ہی آپ ایک سے پورا بائنڈ کر لیں گے تب آپ دودھ ڈالنا چھوڑ دیں اور اس کا گونڈ لیں بسکٹ کا پاوڈر گونڈنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھے گا اب ہم اس میں سے ایک تھوڑا سا پورشن لیں گے اس ڈو کا اور اسے چھوٹی چھوٹی اس کی بالز بنانے شروع کر دیں گے آپ کسی بھی اکار کے اور کتنی ہی بڑی آپ اس بالز کو بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی کی بالز کو بھی تیار کر لیں گے اگر آپ نے رسوی ٹیوب سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فٹا فٹ سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ریسپی ویڈیوز کے لیے اور نوٹفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہیں یہ دیکھیں ہم نے بسکٹ کی بالز بنا کر تیار کر لی ہے آپ کسی بھی سائز اور کتنی بڑی بالز بنا سکتے ہیں جتنی آپ کا منچہ ہے اتنی بڑی بالز بنا سکتے ہیں اب ہم نے ایک پلیٹ پر فوائل پیپر لگا لیا آپ چاہے تو پارچمنٹ پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک بسکٹ کی بالز لیں گے اور اسے یہ چوکلیٹ ملتی چوکلیٹ ہے اس میں ہم لکھو ایک چوکلیٹ ملتی چوکلیٹ اسانی سے بجار میں مل جاتی ہے یا آپ چوکلیٹ ملت کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس میں بالز کو ڈپ کریں گے اور فوائل پیپر پر رکھتے جائیں گے اسی طرح سے باقی کی بالز کو بھی لکھو ایک چوکلیٹ میں ڈپ کر کے فوائل پیپر پر رکھتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریسپی کو بنانا کتنا آسان ہے فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے نو بیک ریسپی آئیے کچھ بھی پکانا نہیں ہے یہ بالز ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم انہیں فریج میں رکھ دیں گے قریب ایک گھنٹے کے لئے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں ایک گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوکلیٹ کی بالز سیٹ ہو گئی ہیں اور یہ بلکل تیار ہیں کھانے کے لئے ہم نے ایک بلک میں بالز کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس بالز کو کٹ کے دکھائیں گے کہ اندر سے کس طرح سے بنی ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے آسانی سے ٹوٹ گئی اور اس کا کلوز اپ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی ٹیسٹ ہی لگ رہی ہے یہ بال کھانے میں اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں اور سوی ٹیوب چینل سے سبسکرائب کریں دھنے والے